دھرا ساتھ دے یا نہ دے بات کچھ اور ہے تو جرا ساتھ دے تو بات کچھ اور ہے چلنے سے تو لوگ ایک پیر سے چلتے ہیں لیکن جب دوسرا ساتھ دے تو بات کچھ اور ہے پرتبہ کسی کوچنگ کی محتاج نہیں ہوتی پرتبہ کسی سویدہ کی محتاج نہیں ہوتی میں آج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ راجستان کے چورو جی لے کی بیداشر تصحیل کے سانڈوہ کسبے میں اپنے شکسک جیون کی شروعات کرنے والے ایک شکسک جنہوں نے پندرہ ورس تک سانڈوہ کے راج کی لکشمی نرین تاپڑیا اچھ مادم ویدیالے میں اپنی سیوائی دی نیمی چنجی چودری کی بات کر رہا ہوں جو بھانی سنکر جی مارو کے ساتھ مل کر سانڈوہ کی شکشہ میں ایک بہت بڑا یوگدان دیا پندرہ ورس تک ان کی جوڑی نریویاد رہی پھر نیمی چنجی کا استان آنترن کاتر چھوٹی کے سینیری سکول میں ہو گیا آج خوشی کا ویسے اس لیے ہے کہ ان کے پتر جنہوں نے بینا کوچنگ بینا کسی ایلن بینا کسی پرینس کے بینا کسی سکر بیکانیر کے کوچنگ کے سپلتا پرابط کیے گھر میں بیٹھ کر سپلتا پرابط کیے آج ان کے گھر پر ایک چھوٹا سا کاریکم کا ایوجن کیا گیا ہے تو میں بھی یہاں پر آیا ہوں ان کے بھاؤنا ہی جاننے کے لئے کیا کارن تھا اس سپلتا کا ہم جاننا چاہیں گے سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جس بچے کا نیٹ میں سیلیکشن ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ ہم اسے باتشت کرنا چاہیں گے کیا نام آپ کا ابھی شیخ ابھی شیخ بیٹھی آپ پاس میں آجاؤ آپ ہمارے ساتھ ابھی شیخ ہے جن کا سیلیکشن نیٹ میں ہوا نیٹ آپ جانتے ہو جس کا ڈوکٹر کی پڑھائی کا ایڈمیسن یعنی ڈوکٹر بیکتی تب ہی بن سکتا ہے بھارت میں جب وہ نیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کرے اور ہارڈ ٹیسٹ ہوتا ہے سنکیہ جیادہ ہوتی ہے بیٹھنے والوں کی اور اس میں چین ہونے والوں کی سنکیہ کم ہے سب سے پہلے تو آپ کو بدائی تینکیو کیسے سپلتا پر آپ کی گھر میں رہ کے لوگ ایلن کوٹا بیکانے سکر جیپور مہانگ رو میں بیٹھے رہتے ہیں آپ کی سپلتا گھر میں رہ کر کیا ٹارگیٹ کیا لکشے لے کر آپ نے تیاری کی سر میرا جو ٹارگیٹ تھا وہ سکھت سیونت کلاس سے ہی تھا مجھے ڈوکٹر بننا تھا اور لگ بگ ٹیچرز مجھے پوچھتے تھے تمہیں کیا بننا ہے تو میں سیدھا انہیں جواب دے دا تھا کہ مجھے ڈوکٹر بننا ہے اور یہ جنون جو تھا میرا وہ آگے تک لے کے گیا اور بینہ کوچنگ کے میں نے اٹیپٹ کیا سانڈوا گاہوں میں آپ کی شکشہ پرارم ہوئی سب سے پہلے پراتمک شکشہ اچ پراتمک دس یوک اکسا تک شکشہ کونسی بدیا لے سے ہوئی اور کس شکشہ کن شکشک آپ کا یوگدان آپ کی دس یوک اکسا تک رہا ہے میری پراتمک شکشہ جو رہی تھی وہ سوامی کشوانان سینئر سیکنڈری سکول میں رہی تھی اور ویسے ماں نے تو سبھی ٹیچرز نے اپنا پورا پورا یوگدان دیا لیکن میں کچھ خاص کچھ ٹیچرز جیسے کی وشنو سرمازی سر ہیں انہوں نے مطلب فرسٹ سے لے کر اٹ تک ٹوشن بھی کروایا تھا تو ان کے شانیدے میں رہ کر میں نے ان سے یہ موٹیویشن لیا ہے اور اٹ سے ٹینتھ تک کی بات کرتے ہیں تو ٹینتھ میں میٹس اور سائنس کے جو ٹیچرز تھے ہمارے ویسے سارے ٹیچرز اچھے تھے لیکن جو میٹس اور سائنس کے ٹیچر تھے انہوں نے مجھے رٹنے سے سیکھنے کی ویدیہ میں زیادہ ویسواس دلایا اور رٹنے کی ویدیہ سے سیکھنے کی ویدیہ میں وہ استانانترن کیا کوئی سکھا کا نام اگر آپ آپ اس سامنے کی سکھکھکو بتانا چاہتے ہو کہ اس سکھک کی پریننہ میرے لیے بہت جیادہ رہی نیترام جی سر اور راجویر جی سر جو ان کا یوگدان دشیو تک سکھکھا پھر آپ کچھ مادمک سکھکھا کن کن ویدیالوں سے ہوئی میں نے 11 کی تھی ابلیہ سا سینئر سیکنڈری سکول اور 12 کی تھی میں نے سائن سہرہ سے سائن سہرہ میں اسے سکھک جن کا آپ کو بہت سپورٹ ملا جس کی وجہ سے آپ کوچنگ کے بینہ ہی آج اس سپلتا کا مقام حاصل کیا سپلتا پرابت کی انیل جی سر یہ ہمارے ساتھ بچہ ہے سانڈوا گاؤں میں اس کی سکھکیا ہوئی کیسوانند میں بھی ہوئی ابیلاسہ میں ہوئی ہوئی سائن سہرہ میں ہوئی اور جس انداز سے سکھکو کا نام لیے بہت گرو کاوی سے کہ سکھکو ویدیارتی کسی بپد پہ چلا جائے وہ بھولتا نہیں اور یہ سادگی ایک سمرپن اور ایک تیا کی بہانو دکھاتا ہے کس طرح سمب گھر میں رہ کر تیری کرنے کا لوگوں نے کہا ہوگا کوچنگ جاؤ کوچنگ کے بینہ تو نہیں ہو سکتا ایسے بھی کچھ سننے کو ملاؤ گا سر بہت بہت لوگوں نے کہا کہ تو پہلے پڑھ لے مطلب کوچنگ میں جلے تھا ورنہ کوچنگ کے بینہ ہو جایا اور جو دیکھتے تھے مجھے میرے دوست میرے ٹیچرز اور پیرنٹس وہ دیکھتے تھے ویسے ان کو پتا تھا کہ لڑکا پڑھ رہا ہے اچھے سے پڑھ رہا ہے بینہ کوچنگ کر سکتا ہے لیکن اور باکی نے ادرس نے سب نے کہا کہ نہیں ہوگا بینہ کوچنگ نہیں ہوگا کتے ہی نہیں ہوگا ملاؤ بہت سماج میں بیکتی جب اچھا کاری کرتا ہے تو کچھ لوگ کوچھے ڈی موٹیویٹ کرنے والے ملتے ہیں اور تو یہ بچے نے کہا کہ میرے کو تو لگ بگی نے کہا کہ نہیں ہوگا بینہ کوچنگ تو نہیں ہو سکتا کتنے گھنٹے کی پڑھائی سپلتا کر آ جائے ویسے کنٹینیوزلی تو چلتا نہیں ہے کوئی روٹین لیکن بارہ سے تیرہ گھنٹہ فکس تھا کہ آج پڑھنا ہے اور میں ایک دن کا پورا ٹائم ٹیبل بناتا تھا جس دن پڑھنا ہے اور مطلب آپ کو دس دنوں میں کتنا کلیر کرنا ہے لگ بگ دس دن کا جو ٹائم ٹیبل بناتا اس میں آٹھ یا نو دن تک میرا چل جاتا تھا دس دن پورا تو نہیں چلتا تھا لیکن آٹھ یا نو دن تک میں اس کو کور کر لیتا تھا اور پھر ہو جاتا تھا کہ دن میں یا کبھی دس سے بارہ کبھی پندرہ سوڑہ سترہ بھی گئے ہیں کسی دن میں صرف تین بڑھائی رات کو جیادہ بہتر تھی یا صبح جلدی اٹھ کے دیکھو جیسے کہ میرا ماننا ہے گھر پر رہنے کے کارن مجھے رات میں بیٹر لگا کیونکہ دن میں پیرنٹس سکول چلے جاتے تھے اور مطلب میں سویا وار رہتا تھا گھر پر اور پھر رات کو لگ بگ میں دو پہر میں اٹھتا تھا دو بجے دو بجے سے اٹھ کر صبح کی چار یا پانچ بجے تک میرا فکس تھا کہ بھئی اتنا پڑھنا ہے تو پڑھنے کے سمیں جیسے پریوار میں ممی ہے پاپا ہے کیا سمسیہ ممی پاپا کی طرف سے سننا پڑھتا تھا اٹھنے کے لئے اپنیاں پور جاتے تھے نہیں کوئی سننا ہی نہیں پڑھتا تھا کوئی اٹھ جاتے تھے ہاں تو وہ اسکول میں رہتے تھے اسکول میں رہتے تھے تو کوئی دکھت نہیں ہوتے تھے دونوں ممی اور پاپا اس کے سکھ سکھے نیمی چن جی تو سانڈوں میں نے کافی سیوائی انہوں نے دی اور ان کی مدر ہے ماں ہے وہ بی بی کانیر جلے میں جھاڑی لے کی پاس اسٹیتے گاہوں میں سکھ سکھا ہے تو کھانے پینے میں کیا مینٹین کرتا ہے پڑھنے والی ویدیارتی کے لئے کھانے پینے کیسا رہنا چاہیے دبو مجھے بہت جیادہ لگتی تھی میں آپ کو ریلی بتا رہا ہوں پیپر دینے سے پہلے میرا ویٹ تھا نائنٹی کیزی اور بات پوچھنا پیپر کا دباب پریسر ویدیارتی پر کتنا رہتا ہے سر میں بتانا چاہوں گا میرا فرسٹ اٹیمٹ تھا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک اٹیمٹ گھر پر رہ کر دیا تھا وہ تھا نیٹ یوزی دوزار اکیس کا دوزار اکیس کا پیپر تھا جیسے کی آگے لیپ ٹوپ چل رہا ہے لیپ ٹوپ میں کشن بتائے جا رہا ہے ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں پیچھے پیرنٹس ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کے تحت میں نے وہ پیپر اٹیمٹ کیا پیپر اٹیمٹ کیا تو لگ بگ 670 سکور ہو رہے تھے 670 سکور ہو گئے تھے تو اتنا بروسہ ہو گیا تھا کہ بینہ کوچنگ کے میں کر سکتا ہوں بینہ کوچنگ ٹیسٹ دیا آپ نے وہ موک ٹیسٹ تھا لیکن اگر کسی کو بتاتا میں تو وہ کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا لیکن پھر میں نے کہا پیرنٹس کو بتا چل گیا ہے کہ لڑکا کر سکتا ہے تو میں نے سٹارٹ کر دی پڑھائی اور پھر کیا ہے پڑھائی جیسے جیسے سٹارٹ ہوئی لگ بگ دسمبر کے وقت دسمبر کے وقت ممی کو سانڈوا سے جھاڑے لیا نہ تھا تو میں نے جو 6 یا 7 مینے وہاں پر پڑھائی کی تھی جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہوں گے چارٹس وغیرہ ہیں وہاں بھی میں نے چارٹس بنائے تھے لیکن وہ اس کے کاران جو بھائی چارٹس آنا پڑا اس کے وجہ سے وہ چارٹ بھی وہاں سے آپ کو خراب کرنے پڑے اٹھارنے پڑے وہ 6 مہینے جتنے بھی لکھے تھے وہ سارے پڑھنے پڑے بلکل آپ کو میں دکھانا چاہوں گا ایک سٹیڈی روم ہے یہ اور اس بچے کا جو پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ چارٹ بنے ہوئے آپ دیکھ پا رہے ہیں طریقے سے مہنت سے بہت مہنت کر کے یہ چارٹ کا نرمان کیا گیا آپ دیکھ پا رہے ہیں اور الگ الگ فیجکس ہے بائو ہے میت ہے اور بھی یہاں چارٹ لگائے ہوئے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں کس پرکار ان کو سانڈوہ گاؤں چھوڑنا پڑا ان کی ماتا جی کو ویدیہ لے آنے میں سمیشیاں ہوتی تھی شبہ اٹھ کر تو یہ جاڑے لی آگئے اور اس پرکار چارٹ سے ریوپین پرکار کے چارٹ بنائے گئے ہیں الگ الگ طریقے سے الگ الگ سبجیکٹ کے چارٹ بنائے گئے اور الگ الگ سبجیکٹ اتنے چارٹ بنائے گئے مہنت کی گئی ہے اسی لیے بینا کوچنگ سیلیکشن بہت بڑی بات ہے جہاں ماتا پیتا لاکھ روپے خرچ کر کے کوٹا سکر جے پور دلی تک بچوں کو بیجتے ہیں ان کا بھی سیلیکشن نہیں ہوتا اور بچے میں لگن تھی پرتی بات تیاگ تھا سمرپن تھا اور اسی کا یہ پرینام ہے کہ آج بینا کوچنگ گاہوں میں گاہوں میں آپ کو پتائیے لائٹ بیزلی کٹوٹی کتنی ہوتی ہے اس کے باوجود سپلتہ پرابت کرنا اور بینا انیویٹر ان کے ماتا پیتا سکھ 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 سرکاری سکھ سکھ لیکن گھر میں انیویٹر نہیں ہے اور پھر بینا انیویٹر انہوں نے تیاری کی میں ان سے باتشت کرنا چاہوں گا بیزلی کٹوٹی بھی رہتی تھی اور گھر میں انیویٹر بھی نہیں ہے تو سمیشیا کا سامنا کرنا پڑا بہت جیادہ سمیشیا سامنا کرنا پڑا تھا دیکھو میرا روٹین تھا جیسے میں پہلے پتا ہے میرا روٹین تھا رات کے سمیں اور اس گاؤں میں لائٹ کی بہت سمیشیا رہتی اب تو سانڈو میں تو نہیں تھی سانڈو میں اتنی نہیں تھی جتنی یہاں پر جاڑیلی میں جاڑیلی میں تھی اور پیپر سے تیس دن پہلے یہ خبر آئی ہوئی تھی کہ کوئلے کی کمی ہو گئی ہے اور اس کوئلے کی کمی سے لائٹ کی کٹوٹی بڑھ گئی تھی اور جس ٹائم پر میں پڑتا تھا رات کو اسی ٹائم پر لائٹ کی کٹوٹی لائٹ کی کٹوٹی شروع کر دی اور مطلب مجھے آدھ ہے کہ آج پریقشاہ سترہ جولائی کو ہونی ہے تو سات جولائی کو بھاری بھار اس کے کارن یہاں پر خمبوں کے تار بھی ٹوٹ گئے تھے جس کے کارن دو دن تک بجلین نہیں آنے کا جو گر میں انویٹر بھی نہیں تھا گر میں انویٹر بھی نہیں مطلب ماتا پیتہ سکھ سکھ ہے لیکن ان کا ایک وقتوے یہ ہے کہ سویدائی ویکتی کو پنگو بناتی ہے سویدائی ویکتی کو کمجور بناتی ہے ہم ان سے بھی باتچیت کریں گے ڈوکٹر بنو گے آپ بھاوی سی میں ڈوکٹر بن جاؤ گے ڈوکٹر بن جاؤ گے ڈوکٹر بن جاؤ گے ڈوکٹر بن جاؤ گے کیا سپنا ہے گریبوں کے لئے سیوہ کرنے کا کیا سوستے اور سواستے چھوہوں میں بس یہی ہے کہ جتنا مجھ سے ہو سکے گا جتنا میں کر پاؤں گا اتنا میں گریبوں کے لئے جرور کچھ کروں گا مطلب جیسے کی فری کیمپین چلتے ہیں یہاں پر ایک گاؤں میں فری ہم چلا سکتے ہیں لیکن ڈوکٹر فیس لیتا ہے میں وہاں پر فری پوری سویدہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا اس سپلتا سے کتنے خوس ہو بہت زیادہ خوس ہو لیکن جو تارگیٹ تھا وہ اچھیو کم ہو پایا کیونکہ کیا کارن رہا کارن رہا میری اومار میں گلتی اومار گلت بھری گئی تھی میرے کیونکہ جو آٹھ کیوشنز تھے میں نے بنایا بھی آٹھ کیوشنز میں نے اومار میں گلتی کر دی بھرنے میں بھرنے میں اگر گلتی نہیں ہوتی تو میرے جو اسکور ہے اس پر چالیس نمبر کا افیکٹ پڑ سکتا تھا اور چالیس نمبر اس پریقشہ میں جو اتنا ہارڈ پیپر آیا تھا بہت فائدے میں دو سکتا تھا لیکن قسمت کو کچھ اور ہی پیسند تھا بالکل پریٹکس ایک جیسے آج گل پب جی چلتا ہے ان لائن میں لوگ پب جی کھیلتے ہیں تو آپ کا پب جی کے بارے میں کیا ہے ڈسکریشن میرا پب جی الگ تھا میرا پب جی اور دوسرہ پب جی دونوں کا الگ ہے لوگ اس کو گیمز میں مانتے ہیں لیکن پب جی دیتے ہیں وہ فرینڈز کچھ ڈی موٹیویشن والے کچھ ہوتے ہیں لیکن وہ آگے سے ڈی موٹیوییٹ کرتے ہیں لیکن پیچھے سے تاریف بھی کرتے لیکن ایسے بھی تھے اور بی کا مطلب ہے بھگوان اور جی کا مطلب گرو جی اور اس میں سارا سماویس ہو چکا میرا بی تیاغ کو واسطہ میں جس اتسا کے ساتھ بچے نے گھر پہ رہ کے تیری کیے اور جس انداز سے اپنے گروہ کو بھی یاد کیے واسطہ میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ اپنے گروہ کو یاد کرنا کسی سپلتا میں بھلائی ان کا پرتیکس روپ سے سیوگ نہیں رہا پرتیکس سیوائے رہی پندرہ ورس تک کتنا گروہ آج بیٹے کی سپلتا بہت کوشی کا محبول اچھا لگ رہے ایک بیٹا ڈوکٹر بنے یہ سب میں ہوتا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کی سپلتا کو اس کی سپلتا تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے سرو میں ہم سانڈوا میں تھے اور اس کے بعد میں بچے نے بتایا کہ کچھ پرستیتیوں کی وجہ سے یہاں آنا پڑا لیکن میرے جتنے بھی ساتھی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کے پاس تھوڑے بہت پیشے تو ہیں بچے کو گھر پہ بیٹھا رکھا ہے اور گھر پہ بیٹھا کر کے آپ اس کو نیٹ کی پرکش رکھو چاہتے ہو جو ہے سمبھ ہو ہے میں نے کہ بچہ مانتا نہیں ہے میں نے پیسوں کے لیے بچے کو منع بھی نہیں کیا ہے لیکن بچہ جانا ہی نہیں چاہتا ہے پھر میں دیرے دیرے اس کی جو ایکٹیویٹی تھی ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ محسوس کیا کہ اس میں کتنی کوالیٹی ہے تو مراتری کو جب یہ پڑھتا تھا تو اس کے پاس آتا تھا اور میں پوچھتا تھا کی کی کیا کیا ہے تو یہ میرے سیکیوشن کرتا تھا کہ آپ کو سائنس آتی گیا تو سائنس تو نہیں آتی لیکن شکشک تو ہوں تو پوچھتا سکتا ہوں تب یہ مسکرہ کر ڈال دیتا تھا اور جتنے بھی اس نے ٹیسٹ دیئے ہیں جب سے 2012 کا جو نیٹ کا پیپر آتا اور جب یہ نیٹ کا پیپر جیسے ہی یوٹو پہ آیا تو یہ جب جدی کرنے لگایا کہ میں گھر پہ ہی پڑھو گا تو میں نے اس پیپر کو یوٹو پہ سے نکالا اور پڑھتے ایک پرسند سے میں بیٹھا اور یہ دو تھے اور باکیس ہو گئے تھے لیکن بیٹھ کر کے میں اس کے پرسند ملاتا رہا تو اس سمہیں اس کے 670 نمبر بنے تھے میرا گھر پہ میں سب میں پڑھ رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ جاتا بھی نہیں تو اس نے یہ کہ یہ اب اس کی سہی ہے یعنی اس کا لکش ہے بڑھا ہے اور اس لکش کو یہ جس سمہیں یہ سترہ جولائی کو جو پریقشہ ہونے تھی کیونکہ ایج نہیں تھی اس لئے فورم نہیں بھر پایا تھا جب سترہ جولائی دو جار بائیس کو اکیس جولائی کو راتری کو جبرجست باریس ہوگی میں نے کہا آپ سو جائیے اور صبح اٹھ کر کے ہم دون پریقشہ دلوانے کے لئے میں ان کو بھکانے لے کے گیا وہ میرا ساتھی تھا ان کے پاس رہا ان کے پاس بھی چھوٹی چھوٹی ان کی دو بچیاں تھی تو ان بچیوں نے بھی اس کو اچھا موٹیویٹ کیا کہ ہم نے پہلے ہم نے بھی پریقشہ دی تھی لیکن ہمارا تو نہیں پایا لیکن اس نے نے کھانے کے لئے اور سب کے لئے منا کر دیا جیسے یہ گیا جیسے پریقشہ دینے کے لئے باہر نکلا تو میں گیٹ کے اوپر کھڑا تھا تو گیٹ پر میں نے اسے کیونکہ میرا کو پوچھنے کی آدھتی سکھشک پوچھنے کی آدھتی بھی اس لئے میں نے اس سے پرسند کیا کہ کیتنے پرسند ہوڑے آپ نے تو اس نے کہ میں دو سو کیسونوں میں دو پرسند ہوڑے تب میں نے کلیئر کر لیا تھا کہ اس کا سلیکشن تو ہو گیا اب یہ کتنے نمبروں سے ہوتا ہے کئسی رینک بناتا ہے اس کے بعد میں راتری کو گیارہ روزے میرے ساتھیوں کے پھون آنے سروع ہوگئے اس نے کہ آپ نمبر بتا نہیں رہے میں نے کہ ملا نہیں رہا کیونکی بعد میں 11 کے بعد میں اس نے نیند میں انہیں کان نہیں ملا لیکن پھر اٹھ گئے اٹھ کر کے ملا تو اس نے کہ میرے اچھے نمبر مل رہے چھے سو باشیٹ لیکن الان کی مر انہیں کچھ ڈیفرینس کیا ہے اس میں اس کے 652 نمبر بنے میں نے کہا 652 بھی اچھے ہیں جب ریجلٹ آیا آچانک تو ریجلٹ آنے کے باد میں جیسے اس نے یہ اتر ملائے اور آنسور کی تو آئی نہیں سیدھا ریجلٹ ہی ڈیکلیر کیا تھا تو یہ تھوڑا سا مایوس ہوا کہ میرے اچھے آنک تھے اور یہ 652 کیسے ہو گئے میں نے کہا یہ آپ کا شکور اچھا ہے آپ کا جو لکشے تھا بڑا تھا جب انسان بڑا لکشے لے کے چلتا ہے تو اس لکشے کو پرابت کر لیتا وہ لیکن اس پرکار سے اس نے اتھک پریاز کر اور اپنے منجل کو کسی بچے کو پیدا بھلے ہی مان کرتی لیکن اس کو انجام تک پہنچانے میں پیدا بہت بڑا یوگ دان لیکن ہمارے ساتھ بچے کی بچے کی مات جی ہمارے ساتھ ہم انس بات چیت کرنا چاہیں گے سب سے پہلے تو بیٹے کی سپلتا کے لیے بدائی سانڈوا چھوڑنا پڑا آپ کو اور جہرے لیے آنا پڑا اور بچے کی تیاری وات آورن انوائرمنٹ کمرہ سب سیٹ تھا جب آپ یہاں آئے تو کیسا محسوس ہوا محسوس تو ایک بار ایسے ہوا کہ ہم سانڈوا سے چھوڑ کے آرہے محسوس ہوا لیکن میری بھی کچھ پریسان تھی میں ٹائم پر بس وغیر نہیں جاتی تھی میں ٹائم پر جانا مجھے اور بچے کی پڑھائی بھی تھی ایک طرف لیکن بچے نے دس پندرہ دن تو دیش ٹھو اس کے بعد محسوس جو محسوس بنا اور اپنا انوائرمنٹ اگ چلی جاتی ہوں دوپر کو آتی ہوں اوڑتا دوپر کو دن میں سوتا رات کوئی پوری رات پڑھائی کرتا اور اس کے اتنا جنون تھا کہ گرمیوں کے دنوں میں اتنی پسینہ آتا اتنا جی جلتا میرا خود کا بھی اس کے پاپا جی کا بھی ہم دونوں یہی کہتے کہ دیکھ کتنی محنت کر تو میں بگوان سے بگوان جاں بھی ہے تو میری اس بچے کا جو لکس ہے اس کو آپ سفل کرے اور سبی اس کے گروزنوں کا بھی اس کا بہت زیادہ سیوگرہ اور اس کو کوئی بھی ڈی موٹیوٹی کرتا تو میں یہی کہتے نہیں بیٹا تو کر کے دکھائے گا ایک دن اور پسٹ اٹیمٹ تیرا یہ سیلیکشن ہوگا یہ میری جان کننسار بیٹا ماں کے زیادہ کلوز ہوتا ہے تو اس نے اپنی سمیشیہ بھی آپ کے سامنے رکھی اور اس کا آپ نے سمادان کیا ہاں جی کرو جی کیا تو کیا مانتے ہو کیا بینہ کوچنگ بچوں کو سیلیکشن ہو سکتا ہے اگر ماتا پیتا تھوڑے بات موٹیویٹ کرنے والے ہو اگر بچہ چاہے تو ہاں جی میں ابھی بھی یہی کہتی ہوں بات میری طرف دیکھو آپ کی ماں ہی سرویس میں لگ سکتے تو بیٹے کیون نہیں بن سکتے تو آپ میں تو جنون آپ کے پکس میں ہم ہیں اور آپ کو جتنا سپورٹ چیئے اتنا سپورٹ ہم دیں گے بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ جو چاہو وہ کرو آپ کی مرزی ہے اور آپ جرور اپنا جو لگ سے وہ حسل کر کرو گیا بلکل صحیح بات ہے کہ ماں سب سے بڑا اداران سنتیس ورس کی عمر میں تھرڈ گریڈ شکسکا کی روپ میں کاری گرن کیا سپلتا میرے ساتھ ان کے بھائی بھی ان سے باتشیت کریں گے چھوٹا بھائی بڑا بھائی ہم ہم باتشیت کریں گے کیا نام آپ کا میرے نام کپیل کپیل سپنا تھا کپیل کا ڈوکٹر بنے کا لیکن چھوٹے بھائی نے پورا کیا کیا کیسے بدائی دینے چاہو گے مسر اس کی محل دیکھ خود کو موٹیویشن ملتا ہے اور میں خود نہیں کر پایا تو ایک یہ ہوگا کہ ممی باپا کمان نہیں تو چھوٹے بھائی کر رہا تو اس سے زیادہ بڑیا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا ایک سکھ 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 ماتا پیتا ہو اور گھر میں اور بچہ رہے کے تیاری کر رہا ہوں کتنا مشکل ہوتا ہے سر پرسنل پوائنٹ پوائنٹ آف یو سے بتا رہا ہوں کی لوگ تو تانہ دیتے وہ تو ریلیٹیوز دیتے ہیں پر گر پہ بھی گیا یار تو کوچھ نہیں جا رہا یار تو ایسے نہیں کرا تو وہ تانہ گروپ میں ہو گیا تو اس کو اس کان سے نکالو اس اس سے نکل رہا ہے تو یہ نسکرس ہے کونکلوزن یہ کہ ہمیں سن کر اس کا ریجل دیکھو کی کیا نکلے گا یہ کیا صحیح کر رہا ہے اس ڈیمان لیتے تو کوچھ چلا جاتا آپ رات کو جلدی سو جاتے تھے یا آپ کا ڈاکٹر میں سو سو تا کیا نہیں میں دن میں جاگر رات دا دن میں سوتا اور یہ رات کو پڑتا دا رات کو سوتا سونے میں کوئی دکت نہیں کمرا ایک تھا تو کیا سمجھے رہی کمرے میں اسے تھا کی لائٹ میں تو obviously کم آئے گی تو میں نے اس کو کہ باہر پڑت اب میں تو خود اس تا میں پڑتا تو مجھے دکت نہیں تو یہ کہ ایک دو بار کہتا نہیں بھائی میں کار نیسے نہیں چلے کنی دات تو یہ باہر پڑتا مجھے مجھے ایساس ہو رہے ہوسی کہ میں نے اس نیسے گلت نکال پہ اس تیم میں کٹ تو سویدہ مل جاتی کولدر کے سامنے ایسے تھوڑا نین داتی تو اس کا بھی تھوڑا افیق اور ماتا پڑتا نے بھی آپ کنٹرول میرے کم دی ہاں وہ تو ہی بیلکل سویدائے ویقتی کو پنگو بناتی اور سویدائے ویقتی کو کمجور بناتی ہمارے ساتھ یہاں جاڑے لئی کہ ایسے باتشیت کریں گے کیا نام آپ سب سے پہلے تو آپ نام بتائی کیا نام میرا نام رام رتن جی 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 سمیے تو گرو جی کو آپ کے پاس آئے ہوئے نہیں ہوا لیکن ان کو آپ جاننے لگ گئے نہیں لگ کیسے بچے کو پہلے جانتے تھے پہلے نہیں جانتے آپ گھر پہ آتے ہوں گے گھمتا تھا موبائل چلاتا تھا کیا کرتا رہتا کمرے میں کمرے میں جی باتشیت نہیں کرتا ہمارے ساتھ ایک اور ویکتی ہم ان سے باتشیت اور بہت بڑی بات ہے کہ ان کے مکان میں رہنے آنے کے بعد میں مکان وہ ماری ماروڑی میں کاؤت ہے کہ سبح مانا جاتا ہے گرو جی آپ کے یہاں رہنے آئے اور نیٹ میں سیلیکشن ہوگی تو مطلب کتی کوشیت آتا بہت 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 تو آتا جاتا رہتا پڑتو ملتو بہت پندر پندر سوڑ سوڑ کنٹا پڑتو آتا مہتو آتا پڑتو جی سوڑ دین نیشن آتا پڑتو جی بہت 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 مانت مکان مالی کاؤ بات کری ایک آنگا دوست آم بات چیت کار کائنا مائس مائس آج دوست کی سپلتا پر کائیں خوشی تو بہت ہے کیونکہ میں بھی اس سے کئی بار موٹیویٹ باؤں کوئی کبھی کسی بات کے لیے میں کوئی پوچھ نہ ہو تو اس کو بہن کرتا ہوں شام کو کیونکہ یہ شام کو جھاگتا رہتا تھا بھی یار بار بجے کبھی فون کر دیتا تھا اور شبہ کی ٹیم میں تو یہ نین نیردائیت کر کے جو سپلتا پرابت کی ہے آنے والی پیڈیو کے لیے اور بچوں کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی پرینہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کوچنگ کے بینا سیلیکشن نہیں ہو سکتا نشی طروب سے اگر آپ کا لکس چڑیا کی آنکھ ہے ارجون کی طرح ارجون کا لکس چڑیا نہیں ہو چڑیا کہ ایسے ڈوکٹر بنے جو نیمیٹ ڈیوٹی بے جائیں روگیوں کو دیکھیں اچھے سے اچھے سی ان کا علاج کریں اچھے سی ان کا ویوہار ہونا چاہیے ڈوکٹر ہوگا جیسے کئی ڈوکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس ڈوکٹر سے ہم دو میٹ بیٹھ کر بات کر رہے ہیں اور کئی ڈوکٹر کے پاس جاتے تیسے لگتا ہے چلے جاؤ ہماری بیماری تو ان ڈوکٹر کو دیکھ تی بڑھ جاتی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ڈوکٹر بنے گا جو سماج راشتر کے لیے ہمیشا سمرپیت رہے گا میں جوگل پرزا پتی پھیکت تنٹر ٹیم سے جھاڑی لی نوک بکانیر کی درستی سے جے ہند جے بھارت جے پریور موسیقی 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 موسیقی